آخر کار پی ٹی آئی والوں سے ان کا نشان چھین لیا گیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان تمام امیدواروں کو الگ الگ نشان جو ہے وہ الوٹ کر دیا گیا اور اب وہ تمام امیدوار پی ٹی آئی کے وہ اب ازاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے سو ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون سا امیدوار کو کون سا نشان الوٹ کیا گیا سب سے پہلے اگر ہم آلیا حمزہ کی بات کر لیں تو وہ این نے ایک سو اٹھارہ سے الیکشن لڑیں گی اور ان کا جو نشان ہے وہ ہے ڈائس این نے ایک سو بائیس سے ازر صدیق کو میڈل کا نشان الوٹ ہوا ہے لطیف خوسہ صاحب کو انگلیش کے لیٹر کے کا نشان جو ہے وہ الوٹ کیا گیا این نے ایک سو تیس سے افضل عظیم صاحب کو ریڈیو کا نشان جو ہے وہ دیا گیا این نے ایک سو تیس سے یاسمین راشد کو جو ہے وہ لیپ ٹپ کا نشان دیا گیا بی ٹی آئی کے چیئرمن بیریسٹر گوھر این نے دس سے الیکشن لڑیں گے اور ان کو جو انتخابی نشان الوٹ کیا گیا ہے وہ ہے ٹی پورٹ کا اصد عمر صاحب کو ویل چیئر کا نشان الوٹ کیا گیا ہے این نے تئیس سے علی محمد خان صاحب کو ڈالفن کا نشان جو ہے وہ دیا گیا ہے این نے فورٹی سیون سے شعب شاہین کو جوتے کا نشان الوٹ ہوا ہے ہری پور سے عمر ایوب کو لیپ ٹپ کا نشان دیا گیا ہے اکرم خان کو روکٹ کا سمبل الوٹ ہوا ہے شہریار آفریری کو بوٹل کا نشان پی ٹی آئی کی وائس چیئرمن شاہ محمود قریشی کے بیٹے اور بیٹی کو شوز اور ٹنگ کا نشان دیا گیا ہے جبکہ پرویز الہی کی وائف کیسرہ الہی کو فرج جبکہ آمر ڈوگر کو ووچ اور افران اللہ خان نیازی کو کلوک کا نشان الوٹ ہوا ہے جی ناظرین تو یہ تھے نشانات جو ان امیدواروں کو لوٹ کیے گئے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ ان نشان کے ساتھ جو امیدوار ہیں وہ کس طرح سے اپنی وہ کیا سٹریٹیجیز بناتے ہیں جس کے بنا پر وہ الیکشن لڑ سکیں رہی بات عمران خان صاحب کی تو عمران خان صاحب کا کیس ابھی چل رہا ہے اسی لیے ان کو کوئی بھی نشان جو ہے وہ لوٹ نہیں کیا گیا اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کون جیتے گا اور ہمارا آنے والا پرائم نیسٹر کون بنے اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی ٹی ایچ نیوز پر